اچھا اویس بھائی یہ سواد ہے کہ اویس بھائی یہ سواد ہے کہ پاکستان میں گرمیوں میں اتنی سردی پڑھ رہی ہے اور اتنی زیادہ بارشے ہو رہی ہیں بیشن کے مہینے میں بھی اور کنجاب کچھ علاقوں میں دون بھی پڑھی ہے جیسے جنریک میں پڑھتی ہے یا دوسرہ بھی تو اس مطلق آپ کی کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کچھ لوگ ستا رہا ہے دیکھیں جی وہ حقایت ہے نا کہاوت حقایت کیا کہتے ہیں اس کو مکولہ ہے بنجابی کا کے گل ویلے دی پھل موسم دا تو یہی حساب ہے کہ دیکھیں موسم کے حساب سے ہی موسم ہو تیمپریچر ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سائن اگر گرمی میں سردی پڑھ رہی ہے سردی میں گرمی پڑھ رہی ہے تو یہ خطرے کی بات ہے بارش وقت کی فصل وقت کا اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اسی کے مطابق یعنی سورج دن کو نکلے رات کو غروب ہو جائے گرمی کے موسم میں گرمی پڑھے سردی کے موسم میں سردی پڑھے بارشوں کے موسم میں بارش ہو جب بارش کی ضرورت ہو تب بارش پڑھے جب بارش کی ضرورت نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سائن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نرازگی کا سائن ہے کہ سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی ہو تو یہ جب اللہ تعالیٰ نظام الٹ رہا ہے نا تو پھر ڈر جائے یہ نظام الٹا ہو جائے تو پھر بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اشارے بھیجتا رہتا ہے کہ اگر نہیں سمجھو گے تو پھر بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے وہ بارش جو ہوئی ہے اب وہ لاکھ لوگ کہتے رہیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے بارش اس سے بہت خیر بھی آئی لیکن چھلاب بھی آیا اس سے نقصان بھی ہوا لوگوں کا اور گرمی میں بارش ہو اس حد تک کہ موسم خوشگوار ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لیکن اتنی ہو کہ سردی پڑھنے لگ جائے اور سردیوں جیسا موسم ہو جائے تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے اور ڈھرنا چاہیے اور یہ کیوں پڑھ رہی ہے دیکھیں میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں مزید جب تک کہ قوم جاغ نہ جائے بار بار روتا رہوں ریکویسٹ کرتا رہوں التجاہ کرتا رہوں کہ خدا رہا اپنے رب کو منائیں میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں ہر برائی گناہ ہم کر رہے ہیں میں اور آپ ہر ایک جو اس گناہ میں مبتلا ہے وہ آج کل فہاشی کا گناہ بن چکا ہے شرک کا گناہ بن چکا ہے ہمارے نوجوان زیادہ تر اپنے لیڈروں کو پوجھ رہے ہیں نعوذ باللہ منزالک پتہ بھی چل گیا کہ وہ جھوٹا ہے فراڈیا ہے جھوٹ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اللہ کی طرف نہیں بلا رہا جھوٹے وعدے ہمارے ساتھ کر رہا ہے وعدے پورے نہیں کر رہا پھر بھی نعوذ باللہ منزالک ہم ان کو سجدے دے رہے ہیں پھر بھی ہم جا کر غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بہت بڑے گناہ میں نوجوان مبتلا ہیں وہ فہاشی کا گناہ ہے آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فہاشی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب ہے تو آج آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ چلے جائیں انسٹیگرام پہ چلے جائیں مین سٹریم میڈیا پہ چلے جائیں فہاشی کا ایک توفان ہے مردوں کا عورتوں کو چھونا عورتوں کا مردوں کو چھونا کوئی بات ہی نہیں رہے گی اور لباس اس طرح کا پہنا جا رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض عورتیں ایسے ہوں گی کہ وہ لباس پہن کبھی بھر رہا ہوں گی ایسی عورتوں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ پھر پورا ڈیفائن کیا ہے کہ بہت طویل مسافت سے بھی آتی ہے حکمہ قول تو ہم سب اللہ تعالیٰ معاف کرے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں سوائے چلے لوگوں کے تو یہ جو موسم کی تبدیلیاں ہیں پھر دیکھیں ساتھ میں زلزلہ بھی آیا اس کو آپ کیا کہیں گے تو یہ جو ہوتا ہے نا کوئی بھی مصیبت پریشانی نہیں آتی بلکہ ہم خود اسے کماتے ہیں ہم خود اسے اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں اور اس سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فَقُلْتُسْتَخْفِرُ رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِتْكُمْ بِعَمْوَالِ مَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو وہ سارے معاملات درست کر دے گا مال دولت پیسہ موسم حکمران گھرے لو معاملات میاں بیوی بچے پٹرول کی قیمت پتی کی قیمت ڈالر ہر چیز اللہ تعالیٰ فکس کر دے گا بس دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تک سے توبہ کر دے گا